اپنے من کو سوست بنانے کے لیے دنیا کے لوگ ان دنوں کون سا نیا طریقہ اپنا رہے ہیں اور اس طریقے کا بھارت سے کیا کنیکشن ہے اپنے من کو سوست رکھنے کے لیے اب آپ کو منو ویگیانکوں کے پاس نہیں بلکہ گائے کے پاس جانا چاہیے حالانکہ ہمارے یہ فورمولا بہت پرانا ہے لیکن ہم آپ تو جانتے ہیں ہمارے دیش میں ہمارے پاس جو موجود ہے ہم نے کبھی اس کا مہت وہ سمجھا نہیں ہے یعنی آپ کو اپنے گھر کے آس پاس کی کسی گوشالہ یا کسی فارم پر جا کر ایک گائے کو گلے لگانا ہے اور ایسا کر کے آپ اپنے من سے اداسی یا ڈپریشن یا سٹریس کو دور کر سکتے ہیں ویدیشوں میں یہ ٹرنڈ بہت لوگ پریہ ہو رہا ہے آج کل اور وہاں اسے کاؤ کڈلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی گائے کو گلے لگانا امریکہ میں کئی ڈیری فارمز لوگوں کو کاؤ کڈلنگ کی سیوائیں آج کل دے رہے ہیں اور لوگ وہاں آتے ہیں دور دور سے ان گائےوں کو گلے لگانے کے لیے گائےوں کو گلے سے لگانے کی صوبیتہ دینے والے فارم مالکوں کے مطابق گائے کا ہارٹ ریٹ انسانوں کے مقابلے تھوڑا کم ہوتا ہے اور ان کے شریر کا تاپمان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے انسانوں سے ایسے میں جب کوئی انسان گائے کو گلے لگاتا ہے تو یہ دونوں ہی ستھیاں اس کے دماغ کو ریلیکس کر دیتی ہیں میڈیٹیشن یعنی دھیان کے دوران بھی دل کی دھڑکن دھیمی ہو جاتی ہے اور ایسا ہی گائے کو پیار سے چھونے یا اس کے ساتھ کھیلنے کے دوران بھی ہوتا ہے منوے گیانکوں کے مطابق گائے کے ساتھ سامنے بتانے سے آپ کا آتم وشواس بڑھتا ہے اور من میں چھپے ہوئے ڈر بھی دور ہو جاتے ہیں امریکہ میں لوگ نبھے منٹ کی اس تھیرپی کے لیے قریب بائیس ہزار روپے تک چکا رہے ہیں نبھے منٹ کی یہ تھیرپی جس میں گائے کو گلے لگانا ہے اس کے لیے امریکہ میں لوگ بائیس ہزار روپے تک دینے کو تیار ہیں دے بھی رہے ہیں یورپ اور امریکہ میں یہ تھیرپی نراش اور انگزائیٹی کے شکار لوگوں کی بہت مدد کر رہی ہے سوچزلنڈ اور نیدرلنڈز میں تین گھنٹے تک کاؤ کڈلنگ کے لیے لوگ لگ بھگ چار ہزار روپے چکا رہے ہیں اور وہاں اس پرکریا کو ایک خاص نام دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں کاؤ مینیکیشن آپ نے سنا ہوگا انگریزی کا نام ہے کمینیکیشن اس کمینیکیشن کو انہوں نے کر دیا ہے کاؤ مینیکیشن کاؤ کے ساتھ کمینیکیشن یعنی گائے کے ساتھ سمواد اگر ہندی میں اس کی بات کریں تو ہمارے دیش میں جب ہم کسی بھولے بھالے وقتی کی تعریف کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یہ تو گائے کی طرح سیدھا ہے گائے کا یہی سیدھا اور شاند صوبھاؤ اب دنیا بھر کے لوگوں کو بھا رہا ہے انہیں پسند آ رہا ہے بھارت دنیا کا اکیلا ایسا دیش ہے جہاں گائے کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے لیکن اب یہ گائے دنیا بھر کے لوگوں کو بھی ماں کی طرح پیار دے رہی ہیں اور ان کے دماغ کو شاند بنا رہی ہیں ان کے سٹریس کو کم کر رہی ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے جب آپ اپنی ماں کی گود میں لیٹ جاتے ہیں تو آپ ساری دنیا کے دکھ درد بھول جاتے ہیں ساری ٹینشن سارا سٹریس آپ بھول جاتے ہیں یعنی گائے اب صرف بھارت نہیں بلکہ جگت ماتا بننے کی راہ پر ہیں ہم نے گائے کی ان ممتہ بھری تصویروں کے ادھار پر آج آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل ریپورٹ بہت پیار سے تیار کی ہے جو آج آپ کا دن بنا دے گی اسے دیکھ کر آپ کو بھی گائے کے ساتھ سمیں بتانے اور اپنے جیون سے نکاراتمک ویچاروں کو دور کرنے میں بہت مدد ملے گی آپ چاہیں تو اس ویکنڈ پر خود کاؤ کڑلنگ کا ایک ریالیٹی چیک کر سکتے ہیں خود کر کے آپ دیکھ لیجئے گائے کو پریم کر کے خود کو سوست بنانے کا ذکر بھارتی چکت سا پدتی میں کئی بار آتا ہے لیکن یہ پرکریہ ویدیشوں میں جا کر تو کاؤ کڑلنگ بن جاتی ہے جبکہ ہمارے دیش میں ہمی لوگ اسے کوئی مہتو نہیں دینا چاہتے اس لیے گائے کے مہتو کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے آرثک پخش کو بھی آج سمجھنا ہوگا آپ اسے کاؤ نومکس یعنی گائے کا ارث شاستر بھی کہہ سکتے ہیں ورش دو ہزار بارہ میں کیے گئے لائیو سٹاک سینسز کے مطابق بھارت میں کرشی کے لیے استعمال ہونے والے جانوروں کی سنکھیا لگ بھگ 51 کروڑ تھی اور ان میں سے 11 کروڑ گائے ہیں بھارت دودھ کا اتپادن کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے ایک انومان کے مطابق بھارت میں دودھ کا ادیوگ 6 لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا ہے اس لیے آرثک نظری سے گائے کو سب سے فائدہ مند پشو میں سے ایک مانا گیا ہے گائے کا دودھ ہی نہیں بلکہ اس کا گوبر اور گوموتر بھی آرثک ترقی کے دروازے کسی کے لیے بھی کھول سکتا ہے گائےوں سے ہر ورش دس کروڑ ٹن گوبر حاصل ہوتا ہے جس کا استعمال اندھن کے طور پر کیا جاتا ہے اس کی قیمت پانچ ہزار کروڑ روپے آنکی گئی ہے اندھن کے طور پر گوبر کا استعمال کرنے سے ہر ورش پانچ کروڑ ٹن لکڑی کی بچت ہوتی ہے رسائنک خاد کے مقابلے گوبر سے بنی پراکرتک خاد کھیتوں کے لیے بہتر ہوتی ہے اور اس سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے ارث شاستر کے بعد اب گائے کے سماج شاستر کو بھی سمجھئے رگوید میں گائے کو دیوی کی سنگیہ دی گئی ہے ویدک شاستروں میں کسی بھی جانور کے مقابلے گائے کا ذکر سب سے زیادہ بار آتا ہے گائے سے پرابت ہونے والے دودھ گھی دہی گوموتر اور گوبر کو آئیوروید میں پنچ گوے کہا جاتا ہے جن کا استعمال پوجہ پاٹھ میں بھی ہوتا ہے ویگیانک ریسرچ میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ گائے کے دودھ کا سیون کر کے کئی روگوں کا علاج کیا جاتا ہے اور آج بھی بڑے بڑے شہروں میں لوگ گائےوں کا دودھ مو مانگی قیمت پر خریدتے ہیں گائے کے دودھ میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، منرلز اور ویٹیمن ڈ ہوتا ہے یہ روگ پرتیرودھک شمتہ کو بڑھاتا ہے اور یہ روگ پرتیرودھک شمتہ کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو مانسک طور پر بھی بہت مضبوط کرتا ہے یعنی آپ کے شریر کو بھی مضبوطی دیتا ہے اور آپ کے من کو بھی مضبوطی دیتا ہے کل ملا کر گائے پر بھلے ہی ہمارے دیش میں اکثر راجنیتی ہوتی رہی ہے لیکن گائے کا دودھ، گوبر اور گوموتر سماج کے کام آتا ہے یعنی گائے آرثک اور سماجک طور پر دیش کے لیے ایک کام دھینو جیسی ہے راشپتہ مہتمہ گاندی نے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں گائےوں کو مارنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا رکشک اور دوست بننا چاہیے گاندی جی یہ بھی مانتے تھے کہ گوبر اکشا ہندو دھرم کی طرف سے وشو کو دیا گیا سب سے بڑا توفہ ہے اور بال گنگہ در تلک نے تو ایک بار یہاں تک کہا تھا کہ ضرورت پڑے تو انہیں مار دیں لیکن گائے کو چھوڑ دیا جا یعنی گائےوں کے لیے وہ اپنی خود کی جان دینے کے لیے بھی تیار تھے صرف گائے کو پیار کرنا ہی ویدیشوں میں جا کر کاؤ کرلنگ نہیں بنا بلکہ بھارت کا یوگ پسچم میں جا کر یوگا ہو گیا اور ہمارے دیش کا حلدی والا دودھ جسے آپ کی ماں ہمیشہ آپ کو پینے کے لیے کہتی رہتی ہیں یہ حلدی والا دودھ جسے آپ بہت لوکل سمجھتے ہیں یہ حلدی والا دودھ ٹرمرک لاتے بن گیا